سبھی پترکار بندوں کو نمشکار بہت پہلے ایک فلم آئی تھی رام تیری گنگا میلی اور اس فلم میں گانا تھا کہ رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے اور آج وہی گانا بھارت کے پردھان منتری آدھرنی نریندر موڈی جی کے اوپر بلکل فٹ بیٹھتا ہے کہ موڈی تیری بھاجپا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے دوہجار چودہ سے جب سے آدھرنی نریندر موڈی جی بھارت کے پردھان منتری بنے ہیں اتنا پاپ دھولا اتنا پاپ دھولا اتنے گناہ دھولے اتنے اتیاچار دھولے کہ یہ لائن ان کے اوپر بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے موڈی تیری بھاجپا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے اور کس چیز سے پاپ دھو رہے ہیں رین والے بھی پریسان ہیں ٹائڈ والے بھی پریسان ہیں اور گھڑی واسنگ پاوڈر جو ہے اس کا پرچار بھی چودہ لیا موڈی جی میں گھڑی کا پرچار کیا ہے پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو موڈی جی بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو اور یہ واسنگ پاوڈر ہے موڈی واسنگ پاوڈر اور کتنے ساندار طریقے سے وہ موڈی واسنگ پاوڈر کام کر رہا ہے ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا ایک آسام میں water گھوٹالہ کھلا تھا اور اس water گھوٹالے کی کسی اور پارٹی نے نہیں یاد رکھیا گا میری بات کو بھارتی جنتہ پارٹی نے water گھوٹالے کی بکلے جاری کی تھی باقعدہ press conference کیا تھا اور کہا تھا ہیمنت وشواس کرما سب سے بڑا دھرتی کا برستہ چوات چاری ہے اور آسام میں اس نے water گھوٹالہ کیا یہ میں نے نہیں کہا بی جے پی والوں نے کہا اور اسی ہیمنت وشواس کرما کو جس کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی کی جات چل رہی تھی اس کو آسام کا مکھ منتری بنا دیا دوسرا نام آتا ہے سبیندو ادھکاری کا دوہزار سترہ میں اس کے اوپر ایڈی سی بی آئی کی جات شروع ہوئی اور اس کو ساردہ ناردہ سکیم میں گھوٹالے بات بتایا کس نے بی جے پی والوں نے کوئی دوسری پارٹی والوں نے نہیں بی جے پی والوں نے اور اس کو اپنی پارٹی میں سامل کر لیا دوہزار بیس کے اندر اور اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنگال کے اندر بنا دیا تیسرا نام آتا ہے یدرپا کا یدرپا کے اوپر ہزاروں کروڑ کا مائننگ گھوٹالا ریڈ ڈی بردرز پہ گھوٹالا اور اس ویکتی کو کرناٹک کا مکھے منتری بنا دیا چوتھا نام آتا ہے سیوراس سنگھ کا ان کے اوپر بیابم کا گھوٹالا بچوں کی نوکری میں گھپلے باہی کرنے کا گھوٹالا اور ان کو مدھے پردیس کا مکھے منتری بنا دیا پانچوا نام آتا ہے مکل رائے کا ناردہ سکیم ساردہ سکیم میں ان کے اوپر ایڈی سی بی آئی کی جانچ چلتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آتے ہیں موڈی واسنگ پاوڈر سے دھولے جاتے ہیں اور ساری جانچ ختم ہو جاتی ہے چھٹوان آم آتا ہے نارائن رانے کا جن کے اوپر لینڈ سکیم کارو پلگتا ہے جمین گھوٹالے کارو پلگتا ہے اور یاد رکھے گا میں کوئی گھوٹالا اپنی طرح سے نہیں بولنا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سارے گھوٹالے لگائے اور ایڈی کی جانچ چلی اور ان کی پارٹی میں آ گیا بی جے پی میں سامل ہو گیا تو کیندر میں منتری ہے ساتوان آم آتا ہے پریما کھانڈو کا پریما کھانڈو کے اوپر بھی بھرستہ چار کے ماملے میں ایڈی کی جانچ چلی سی بی آئی کی جانچ چلی اور کرمینل کانسپیریسی کرپشن اور کرمینل کانسپیریسی کی جانچ چلی پریما کھانڈو پر اور پوری کی پوری سرکار لے کے بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہو گیا پھر ایک نام آتا ہے جائے پنڈا کا جائے پنڈا کے اوپر دوہجار انیس میں پی ایم ایلے اور فیما کے تحت بھرستہ چار کے ماملے لگتے ہیں ایڈی کی جانچ چلتی ہے اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہو جاتے ہیں ایڈی کی جانچ چل رہی تھی ایڈی کے چھاپے پڑھ رہے تھے حسن مصریف پہ مہاراسترہ سدن گھوٹالا اور چھگن بھجبل کو کیبنٹ کا منطری بنا دیے جاتا ہے ایک نام آتا ہے اجید پوار کا جو اس سمیں سب سے چرچت نام ہے جس کا جکر تین دن پہلے ریلی میں بھوپال میں پردھان منطری جی نے کیا اور بھارت کے پردھان منطری آدھرنی نریند موڈی جی نے کیا کہا وہ آپ سبھی پترکار بندوں کو جرور سننا چاہیے پورے دیش کو سننا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اصلیت پورے دیش کے سامنے آنی جروری ہے یہ تین دن پہلے بھارت کے پردھان منطری نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالہ پکڑا تھا کس کا اجید پوار کا ان سی پی نیتاؤں کا اجید پوار پر سچائی گھوٹالہ کوپریٹی بینگ گھوٹالہ تمام گھوٹالے کارو بھارت کے پردھان منطری نے لگایا اور اسی ویکتی کو تین دن کے بعد مہاراستہ کے اندر اپ مکھے منطری بنانے کا کام کیا ایک نام آتا ہے بھاونہ گاویل بھاونہ گاولی بھاونہ گاولی کو سیو سینہ نے سندے گھوٹ کا چیف ویپ بنا دیا پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر بھی ایڈی کی جات پانچ سمبن کیا تھا ان کو ایڈی نے ایڈی نے ان کو پانچ سمبن کیا تھا اور یہ اس سمیں سندے گھوٹ کی لوگ سبھا میں چیف ویپ ہے ایک نام آتا ہے پرطاپ سرنایک کا اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس درد کیا تھا ایڈی نے اور ابھی یہ سندے کی سیو سینہ میں ہے باقی بہت سارے نام ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ اصلی چال چرطر اور چہرہ ہے آدھرنیر نریندر موڈی جی نے بھوپال کی ریلی میں جب کہا یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری پر کاروائی کرنے کی گارنٹی ہے تین دن کے بعد وہ نعرہ بدل گیا اب موڈی جی کہہ رہے ہیں یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو منتری بنانے کی گارنٹی ہے تو پورپ سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھن تک چودہ سے لے کے تیز تک موڈی واسنگ پاوڈر کی ایسی بکری ہو رہی ہے ایسی بکری ہو رہی ہے اور اتنا شاندار واسنگ پاوڈر ہے اس میں ہتیا کرو دھل جائے گا لوٹ کرو دھل جائے گا بلاتکار کرو دھل جائے گا بھرستہ چار کرو دھل جائے گا پورا دیس لوٹ لو موڈی واسنگ پاوڈر سے اس کو بلکل ساف ستھرا دھل کر پاک ساف کر دیا جائے گا لیکن پترکار بندوں سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب اگر ایڈی اور سی بی آئی کی جانج کسی کے اوپر چلے تو آپ مان لینا دو بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش کے اندر چل لی ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی ناریندر موڈی اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی ایڈی سی بی آئی گھٹ اور اس کا ایک ہی کام ہے کیونکہ پردھان منتری کو یہ ہتھیار بند گنڈے تو رکھ نہیں سکتے کہ بھائی کہے کہ جاؤ آپ کسی ویدھائیت کو پکڑ کے لاؤو کسی منتری کو پکڑ کے لاؤ گن پوائنٹ پہ اس کو سامل کرالو تو انہوں نے ایک جانج ایجنسی بنائی ایڈی سی بی آئی اور کہا کہ بھائیت کو توڑو دلوں کو توڑو لوگتنٹر کو ختم کرو سنگھی دھانچے کو ختم کرو تو ایڈی اور سی بی آئی سدیش کے اندر دلوں کو توڑنے اور بھائیت کو دھمکانے کا ایک مادھم بن گیا ہے عام آدمی پارٹی کے بہادر نیتا منیس سے سعودیہ اور ستین جائن ان کے آگے نہیں جھکے ٹوٹے نہیں بہت کوشیس ان لوگوں نے کی دلی کے اندر توڑ فوڑ کرنے کی سفل نہیں ہوئے باج پائی عام آدمی پارٹی اور اروند کیجری وال ایک ایسے نیتا ہے ہم لوگوں پر چاہے جتنے مقدمے کرو چاہے جتنی پرتار نہ دو آپ نے پیتالیس پیتالیس ودھائکوں پر دلی کے اندر مقدمے لکھے ہمارا کوئی ودھائک نہیں ٹوٹا آپ نے ہمارے منتریوں پر فرجی مقدمے لکھے ہمارا کوئی منتری نہیں ٹوٹا چھتیس کلو وزن کم ہو گیا ستین جائن کا اتنی پرتار نہ آپ نے دی لیکن مجبوتی سے وہ کھڑے رہے اس لیے یہ موڈی واسنگ پاوڈر یہ دلی میں پھیل ہو جا رہا ہے یہاں پر کوئی داگدار ہے نہیں تو ڈاگدھل دھولنے کی ضرورت ہے نہیں تو اس لیے اس واسنگ پاوڈر کی یہاں ضرورت نہیں پڑ رہی پورے دیش میں موڈی واسنگ پاوڈر سے اپنا کام پردھان منتری جی اور یہ چناؤ کا موقع ہے تو اب تو چناؤی بمپر آفر آیا ہے موڈی واسنگ پاوڈر کا چاہے جتنا کھری دیئے چاہے جیسے پاپ دھولوائیے تو اس لیے کم سے کم آج کے بعد نیتکتہ کی ایمانداری کی بھرستہ چار کے خلاف لڑنے کی دوہائی دینا پردھان منتری کو بند کرنا چاہیے ورنال وہ اب ہسی کے پاتر بن گئے ہیں ان کے بھکت بیچارے تین چار دن سے صدمے میں ہیں جو لوگ کریٹ سمیہ تو بیچارہ چھپا چھپا پھر رہا ہے وہ لوگ صدمے میں ہیں کہ بتاؤ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے اب ان لوگوں کو گلے لگانا پڑے گا جن لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے اب ان کو لائن میں کھڑے ہو کے مالا پہنانی پڑے گی جن لوگوں سے لڑائی لڑ رہے تھے اب انہی لوگوں کے سامنے لائن میں لگنا پڑے گا تو مجھے یہ بات کہنی تھی ای ڈی اور سی بی آئی کے چھاپے اس دیس میں دلو اور ویدھائکوں کو توڑنے کا ایک مادم بن گیا ہے اور مہاراستہ کی گھٹنا اسی کا جیتا جاکتا ادھارن ہے لیکن ایک بات میں مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی جب جب ایسا کھیل دیس کے اندر ہوا ہے جنتہ نے سبق سکھایا ہے اور مہاراستہ کی جنتہ بھی آپ کو سبق سکھانے کا کام کرے گی سر امراض تھاکور نے دعویٰ کیا ہے دیکھیں انوراک تھاکور اور انوراک تھاکور تو خیر چھوٹے نیتہ ہیں ان کے جب پردھان منتی نریندر مودی خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں چلہ چلہ کے کہ ایک بھی بھرستہ چاری نہیں چھوڑوں گا ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا تو پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ جہاں جس پہ بھی ہوگا جھوٹے مقد میں لکھو کسی کو بھی فساؤ کسی کے آئے ایڈی بھیجو کسی کے آئے سی بی آئی بھیجو اور دلوں کو توڑنے کا کام کرو لیکن جب آپ دلوں کو توڑتے ہیں تو جنتہ کا دل ٹوٹتا ہے اور جب دل ٹوٹتا ہے تو موقع پر آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیتی ہیں لوگتنطر میں مالک تو جنتہ ہے وہ جواب دے گی آپ کو اچھی بات ہے اپنی پارٹی کا وستار کریں سب کو بنائیں کہاں کس کو بنا رہے ہیں دیکھیں جب ہم کہہ رہے تھے تو آپ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے تھے یہ پورے دیس میں یہی دھندہ کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے یہ واسنگ پاوڈر جب سے آیا ہے موڈی واسنگ پاوڈر اس کا کامی یہی ہے اب یہاں دلی میں دکت یہ ہے یہاں کوئی داگدار ہی نہیں ہے یہاں کسی پہ کوئی ماملہ ہی نہیں ہے جھونٹے ماملے لگا کر جن لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دب جا رہے ہیں یہاں کوئی دب بھی نہیں رہا ان سے تو اس لیے دلی میں ان کا پریوک فیل ہو گیا انہوں نے ہمارے سکھا منتری کو جیل میں ڈال دیا ہمارے سواست منتری کو جیل میں ڈال دیا تو یہاں اپنے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں آپ کا کچھ سوال دیکھیں ایسا ہے کی گورو بھاٹیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے نیتا ان کو اپنے گریبان میں جھاک کر پہلے دیکھنا چاہیے ڈیبلپمنٹ کے کام ہماری سرکار کی پراتھمکتہ میں ہے سکھ چھا پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ سڑک پہ جتنا بھی ہم کو کام کرنا ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی پراتھمکتہوں کے حساب سے کہاں ہمارا بجٹ لگنا ہے نہیں لگنا ہے وہ ہم تیہ کریں گے اور اس کے بارے میں سرکار جواب دے گی نیا ہے لیکن بھرسٹا چار کا جکر بھاج پائی کر رہے ہیں بھاج پائی اب کم سے کم بھرسٹا چار کے بارے میں نہ بولے تو اچھا ہے علی بابا اور چالیس چور کی سرکار اس دیش کے اندر چل رہی ہے پورے دیش نے دیکھ لیا اور یہ وہ موڈی واسنگ پاؤڈر ہے پہلے استعمال کرو پھر بشواس کرو اور نیچے لکھا ہوا ہے ہتیا کا پاپ دھلوانا ہے لوٹ کا پاپ دھلوانا ہے بھلاتکار کا پاپ دھلوانا ہے بھرسٹا چار کا پاپ دھلوانا ہے سارے پاپ دھلنے کی گارنٹی چھٹکیوں میں سارے پاپ دھلیں موڈی واسنگ پاؤڈر اس لیے بھاج پائیوں کو اب کم سے کم بھرسٹا چار کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے ان کو سارے لوگوں کی فوٹو اپنے گلے میں ٹانگ کر ٹہلنا چاہیے پورپ سے لے کے پسچن تک اتر سے لے کے دکچن تک میں نے بتا دیا سارے نام ان کی سب کی فوٹو اپنے گھر میں لگاؤ بھاچپائیوں ایک ایک کارکرتہ اپنے گھر میں لگا کے ان کو روج مالا پہنایا کرے یہ سارے تمہارے لیے آدھرنی ہے یدرپا ہو ہمنت ویسو سرما ہو اجیت پوار ان کو مالا پہناو زیادہ باتیں مت کرو اب تم پورے دیس کے سامنے بے نکاب ہو چکے بھگواند مان جی کا بیان میں نے سنا انہوں نے بھی کہا سبھی سمودا ہے سبھی ورگوں سے باتچیت کرنی چاہیے یہی تو آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے سبھی ورگوں سبھی سمودایوں سے آپ باتچیت کریے آپ کی منصہ ہی نہیں یہ یو سی سی لانے کی موڈی جی کی سرکار نو سال تک بھانگ کھا کے سو رہی تھی اچانک دس مہینے رہ گیا جو کہہ رہے یو سی سی یو سی سی ارے بھئیہ یہ یو سی سی یو سی سی نہی ہے یہ ہے ٹماٹر کے مہنگے دام سے دھیان ہٹانا ہے مانی پور میں ہو رہی ہنسہ سے دھیان ہٹانا ہے اٹھارہ کروڑ نوکری دینے کے سوال سے دھیان ہٹانا ہے بائیس دو ہزار بائیس پندرہ اگس تک پککا مکان دینے کے وادے سے دھیان ہٹانا ہے کالا دھن اور پندرہ لاکھ کے وادے سے دھیان تو اس لیے اصلی مددوں سے دھیان ہٹانا ہے اس لیے یہ فالتو کی باتیں کر رہے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ابھی میں نے بھگمند بان جی کو بھی سنا آنند میرے زیک میں سکھوں کی اپنی پرمپرائیں ہیں ان کے حساب سے سکھ سمدائے کے لوگوں کو الگ طرح کے ادھکار ملے ہوئے ہیں اسی پرکار سے جین دھرم کے اپنے کچھ کانون ہے اسی پرکار سے بہت پچھنوں آدھیواسیوں کے اپنے ریتی ریواج اور جمین سے سمبندیت کانون ہے بھارتی جنتا پارٹی آدھیواسیوں اور دلیتوں سے نفرت کرتی ہے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیش کی رازدھانی تو دلی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی رازدھانی ناکپور ہے اور وہ ناکپور کے پرمک کہہ چکے ہیں اس دیش میں دلیتوں پچھنوں اور آدھیواسیوں کا آرکھن ختم ہونا چاہیے تو یہ یو سی سی نہیں ہے یہ دیش کے آدھیواسیوں ڈلیتوں اور پچھنوں کا آرکھن ختم کرنے کی شروعات ہے کل کو آپ ایک دیش ایک کانون کے نام پہ کہیں گے آرکھن ختم سب سمان ارے بھائی جو لوگ اس دیش کے اندر ساماجی کارتھیک روپ سے پچھنے ہیں ان کو آرکھن کی بیوستہ ہے اس دیش میں اب کیا کروگے آدھیواسیوں کی جمین سے سمبندیت بہت سارے کانون ہیں تین سو اکتر میں نورثیسٹ کے اندر اپنے کانون ہیں تو آپ کیا کروگے ان سے باتچیت کی آپ نے آپ کا خود کا ڈل ڈی پی پی جس کے سمرتھن میں آپ سرکار میں ہیں ناغہ لینڈ کے اندر بیٹھے ہیں پانچ منتری ہیں بی جے پی کے استیفادیا انہوں نے میگھالے میں ان کے منتری بیٹھے ہوئے بی جے پی کے سنگمہ نے بیروت کر دیا یو سی سی کا استیفادیا بی جے پی کے منتریوں نے میجورم کی سرکار نے بیروت کر دیا تو اس لیے کوئی تیاری نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے خالی دن رات چلاتے ہیں کہتے ہیں گوہ کا UCC لاغو کرنا ہے گوہ کا ارے بھئیہ گوہ کا UCC پڑھا ہے آپ نے گوہ کے UCC میں لکھا ہے ایک ہندو محلہ کو اگر بیٹا نہیں ہوتا تو پتی کو دوسری شادی کرنے کا عدکار ہے بھاج پائیوں کے من میں اس لیے لڈو پھوٹ رہا ہے کہہ رہے ہیں دوسری شادی کریں گے بتائیے آپ اگر ایسا قانون پاس کرو گے پارلیمنٹ کے امدار تو تمہاری پتنیاں بیلن لے کے دوڑا لیں گی بھاج پائیوں ایسے چکر میں مت پڑا دوسری شادی کے نام پہ لڈو پھوٹ رہا ہے تمہارے من میں کہہ رہے ہیں گوہ کی طرح ہم بھی دوسری شادی کریں گے واہ بھائی واہ گجب کا کھیل ہے اور ہندو undivided family کا ایکٹ ہے میں اس دیس کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو undivided family کے ایکٹ میں income tax کے اندر راہت ملتی ہے صرف ہندو پریباروں کو وہ سکھ اور عیسائی اور مسلم پریباروں کو نہیں ملتی ہے تو ہمارے جو وہ ادھکار ہیں ہندووں کے اس کا کیا کرو گے تو بس کچھ نہیں ایک سرہ چھوڑ دیا بس چلو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سب چال باجیاں موڈی جی کی پورا دیس سمجھ رہا ہے دیس کے لیے کچھ کرنا ہے نہیں کھالی کرانا ہے جھگڑے لڑائی مانیپور کے ہنسا پہ بولنا نہیں ہے میٹروں میں گھومنا ہے امریکہ کی سیر کرنا ہے اس سے یادہ کچھ آتا نہیں ہے آپ لوگ کو تو یہ بھارتی جھگڑا پارٹی ہے اس سے ساؤدھان رہیے سب لوگ پورے دیس میں جھگڑا کرانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں ہندو کا موسلمان سے جھگڑا ہندو کا سکھ سے جھگڑا ہندو کا عیسائی سے جھگڑا پھر ہندو کا ہندو سے جھگڑا جات کا گیر جات سے جھگڑا مراتھا کا گیر مراتھا سے جھگڑا کسان کا پولیس کے جوان سے جھگڑا پہلوان کا پولیس کے جوان سے جھگڑا یہ بھارتی جھگڑا پارٹی ہے اس سے ساؤدھان ہو جائیے اور میں نے آپ کو بتایا چناؤوی موقع ہے بمپر آفر آیا ہے جتنے بھی پاپ دھلوانے ہیں موڈی واسنگ پاوڈر موجود ہے دھنوال اتنا پاپ دھولا اتنا پاپ دھولا اتنے گناہ دھولے اتنے اتیاچار دھولے کہ یہ لائن ان کے اوپر بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے موڈی تیری بھاجپا مہلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے اور کس چیز سے پاپ دھو رہے ہیں رین والے بھی پریسان ہے ٹائڈ والے بھی پریسان ہے اور گھڑی واسنگ پاوڈر جو ہے اس کا پرچار بھی چودا لیا موڈی جی میں گھڑی کا پرچار کیا ہے پہلے استعمال کرو پھر ویسواس کرو موڈی جی بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے استعمال کرو پھر ویسواس کرو اور یہ واسنگ پاوڈر ہے موڈی واسنگ پاوڈر اور کتنے ساندار طریقے سے وہ موڈی واسنگ پاوڈر کام کر رہا ہے ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا ایک آسام میں وارٹر گھوٹالہ کھلا تھا اور اس وارٹر گھوٹالے کی کسی اور پارٹینے نہیں یاد رکھیا گا میری بات کو بھارتی جنتہ پارٹینے وارٹر گھوٹالے کی بکلے جاری کی تھی باقیدہ پریس کونسنس کیا تھا اور کہا تھا ہیمنت ویشو سرما سب سے بڑا دھرتی کا برسٹا چوات چاری ہے اور آسام میں اس نے وارٹر گھوٹالہ کیا یہ میں نے نہیں کہا بی جے پی والوں نے کہا اور اسی ہیمنت ویشو سرما کو جس کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی کی جات چل رہی تھی اس کو آسام کا مکھے منتری بنا دیا دوسرا نام آتا ہے سبیندو ادھکاری کا دوہجار سترہ میں اس کے اوپر ایڈی سی بی آئی کی جات شروع ہوئی اور اس کو ساردہ ناردہ سکیم میں گھوٹالے بات بتایا کس نے بی جے پی والوں نے کوئی دوسری پارٹی والوں نے نہیں بی جے پی والوں نے اور اس کو اپنی پارٹی میں سامل کر لیا دوہجار بیس کے اندر اور اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنگال کے اندر بنا دیا تیسرا نام آتا ہے یدر اپا کا یدر اپا کے اوپر ہجاروں کروڑ کا مائننگ گھوٹالا ریڈ ڈی بردرز پہ گھوٹالا اور اس ویکتی کو کرناٹک کا مکھے منتری بنا دیا چوتھا نام آتا ہے سیبراز سنگھ کا ان کے اوپر بیعپم کا گھوٹالا بچوں کی نوکری میں گھپلے بازی کرنے کا گھوٹالا اور ان کو مدھے پردیس کا مکھے منتری بنا دیا پاچوا نام آتا ہے مکل رائے کا ناردہ سکیم ساردہ سکیم میں ان کے اوپر ڈی ڈی سی بی آئی کی جانچ چلتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آتے ہیں موڈی واسنگ پاوڈر سے دھولے جاتے ہیں اور ساری جانچ ختم ہو جاتی ہے چھٹوان آم آتا ہے نارائن رانے کا جن کے اوپر لینڈ سکیم کارو پلگتا ہے جمین گھوٹالے کارو پلگتا ہے اور یاد رکھے گا میں کوئی گھوٹالہ اپنی طرح سے نہیں بول رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سارے گھوٹالے لگائے اور ای ڈی کی جانچ چلی اور ان کی پارٹی میں آ گیا بی جے پی میں سامل ہو گیا تو کیندر میں منتری ہے ساتھوان آم آتا ہے پریما خانڈو کا پریما خانڈو کے اوپر بھی بھرسٹا چار کے ماملے میں ای ڈی کی جانچ چلی سی بی آئی کی جانچ چلی اور کرمینل کانسپیریسی کرپشن اور کرمینل کانسپیریسی کی جانچ چلی پریما خانڈو پر اور پوری کی پوری سرکار لے کے بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہو گیا پھر ایک نام آتا ہے جائے پندہ کا جائے پندہ کے اوپر 2019 میں PMLA اور فیما کے تحت بھرسٹا چار کے ماملے لگتے ہیں ای ڈی کی جانچ چلتی ہے اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہو جاتے ہیں پھر ایک نام آتا ہے پورسوتم سابریہ یہ گجرات کے نیتہ ہیں اور پورسوتم سابریہ پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایریگیسن گھوٹا لے کاروپ لگایا تھا بی جے پی میں چلے جاتے ہیں حسن مصرف حسن مصرف کا تو کہنا ہی کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ای ڈی کی جانچ چل رہی تھی ای ڈی کے چھاپے پڑ رہے تھے حسن مصرف پہ اور ان کا ایک نیتہ ہے بیچارہ کریٹ سمیہ وہ کریٹ سمیہ جور جور سے ایک دم چلا چلا کے کہتا تھا مصرف کو گرفتار کرو مصرف کو اندر ڈالو مصرف نے سو کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے ایک نام آتا ہے چھگن بھجبل کا مہاراسٹرہ سدن گھوٹالہ اور چھگن بھجبل کو کیبنٹ کا منتری بنا دیا جاتا ہے ایک نام آتا ہے عجید پوار کا جو اس سمیہ سب سے چرچت نام ہے جس کا جکر تین دن پہلے ریلی میں بھوپال میں پردھان منتری جی نے کیا اور بھارت کے پردھان منتری آدھنی نریند مودی جی نے کیا کہا وہ آپ سبھی پترکار بندوں کو جرور سننا چاہیے پورے دیش کو سننا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اصلیت پورے دیش کے سامنے آنی جروری ہے کے گھوٹالوں کا روپ ہے مہارات سٹیٹ کوپریٹیو بینگ گھوٹالا مہارات سینچائی گھوٹالا عوید کھڑن گھوٹالا یہ تین دن پہلے بھارت کے پردھان منتری نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا پکڑا تھا کس کا عجید پوار کا نسی پی نیتاؤں کا عجید پوار پر سچائی گھوٹالا کوپریٹیو بینگ گھوٹالا تمام گھوٹالے کارو بھارت کے پردھان منتری نے لگایا اور اسی ویکتی کو تین دن کے باد مہارات سٹا کے اندر اپ موکھے منتری بنانے کا کام کیا ایک نام آتا ہے بھاونہ گاویل بھاونہ گاویلی بھاونہ گاویلی کو سیو سینہ نے سندے گھوٹ کا چیف گھوٹ بنا دیا پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر بھی ایڈی کی جات پانچ سمبن کیا تھا ان کو ایڈی نے ایڈی نے ان کو پانچ سمبن کیا تھا اور یہ اس سمیں سندے گھوٹ کی لوگ سبھا میں چیف ویپ ہے ایک نام آتا ہے پرتاب سرنائک کا اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس درد کیا تھا ایڈی نے اور ابھی یہ سندے کی سیو سینا میں ہے باقی بہت سارے نام ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ اصلی چال چرطر اور چہرہ ہے آدھرنیر نریندر موڈی جی نے بھوپال کی ریلی میں جب کہا یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرست اچاری پر کاروائی کرنے کی گارنٹی ہے تین دن کے بعد وہ نعرہ بدل گیا اب موڈی جی کہہ رہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرست اچاری کو منتری بنانے کی گارنٹی ہے تو پورب سے لے پس چم تک اتر سے لے دک چن تک چودہ سے لے تیز تک موڈی واسنگ پاوڈر کی ایسی بکری ہو رہی ہے اور اتنا شاندار واسنگ پاوڈر ہے اس میں ہتیا کرو دھول جائے گا لوٹ کرو دھول جائے گا بلات کار کرو دھول جائے گا پورا دیش لوٹ لو موڈی واسنگ پاوڈر سے اس کو بلکل ساف سترہ دھول کر پاک ساف کر دیا جائے گا لیکن پترکار بندوں سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب اگر ایڈی اور سی بی آئی کی جانج کسی کے اوپر چلے تو آپ اور اس کا ایک ہی کام ہے کیونکہ پردھان ممتری کوئی ہتھیار بند گنڈے تو رکھ نہیں سکتے کہ کہ جاؤ آپ کسی ممتری کو پکڑ کر لاؤ گن پوائنٹ پہ اس کو سامل کر آلو تو انہوں نے ایک جانچ ایجنسی بنائی ایڈی سی بی آئی اور کہا کہ بدھائکوں سی بی آئی سدیس کے اندر دلوں کو توڑنے اور بدھائکوں کو دھم کانے کا ایک ماد بن گیا آم آدمی پارٹی کے بہادر نیتہ منیش سعودی اور ستین جائن ان کے آگے نہیں جھکے ٹوٹے نہیں بہت کوشیز ان لوگوں نے کی دلی کے اندر توڑ فور کرنے کی سفل نہیں ہوئے باج پائی آم آدمی پارٹی اور ارون کیجری وال ایک ایسے نیتہ ہے ہم لوگوں پر چاہے جتنے مقدمے کرو چاہے جتنی پرطار نہ دو آپ نے 45 45 ویدھائکوں پہ دلی کے اندر مقدمے لکھے ہمارا کوئی ویدھائک نہیں ٹوٹا آپ نے ہمارے منتریوں پہ فرج مقدمے لکھے ہمارا کوئی منتری نہیں ٹوٹا 36 کلو وزن کم ہو گیا ستین جین کا اتنی پرطار نہ آپ نے دی لیکن مجبوطی سے وہ کھڑے رہے اس لیے یہ موڈی واسنگ پاوڈر یہ دلی میں پھیل ہو جا رہا ہے یہاں پر کوئی داگ دار ہے نہیں تو داگ دھل دھلنے کی ضرورت ہے نہیں تو اس لیے اس واسنگ پاوڈر کی یہاں ضرورت نہیں پڑ رہی پورے دیش میں موڈی واسنگ پاوڈر سے اپنا کام پردھان منتری جی اور یہ چناؤ کا موقع ہے تو اب تو چناؤ بمپر آفر آیا ہے موڈی واسنگ پاوڈر کا چاہے جتنا کھری دیئے چاہے جیسے پاپ دھلوائیے تو اس لیے کم سے کم آج کے بعد نیتکتہ کی امانداری کی برست اچار کے خلاف لڑنے کی دوہائی دینا پردھان منتری کو بند کرنا چاہیے ورن وہ اب ہسی کے پاتر بن گئے ہیں ان کے بھکت بیچارے تین چار دن سے صدمے میں ہیں جو لوگ کریٹ سمیہ تو بیچارہ چھپا چھپا پھر رہا ہے وہ لوگ صدمے میں ہیں کہ بتاؤ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے اب ان لوگوں کو گلے لگانا پڑے گا جن لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے اب ان کو لائن میں کھڑے ہو کے مالا پہنانی پڑے گی جن لوگوں سے لڑائی لگ رہے تھے اب انہی لوگوں کے سامنے لائن میں لگنا پڑے گا تو مجھے یہ بات کہنی تھی ED اور CBI کے چھاپے اس دیس میں دلو اور ویدھائکوں کو توڑنے کا مادم بن گیا ہے اور مہار آسٹرہ کی گھٹنا اسی کا جیتا جاگتا اُدھارن ہے لیکن ایک بات میں مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جب جب ایسا خیل دیش کے اندر ہوا ہے جنتہ نے سبق سکھایا ہے اور مہار آسٹرہ کی جنتہ بھی سبق سکھانے کا کام کرے گی سر انوراک تھاکور نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی خود ہی یہ بات کہ چلا چلا کے کہ ایک بھی بھرست چاری نہیں چھوڑوں گا ہر بھرست چاری کو بی جی پی میں سامل کروں گا تو پھر وہ ٹھیکی کہہ رہے کہ جہاں جس پہ بھی ہوگا جھوٹے مقد میں لکھو کسی کو بھی فساؤ کسی کیا ایڈی بھیجو کسی کیا سی بھیجو اور دلوں کو توڑنے کا کام کرو لیکن جب آپ دلوں کو توڑتے ہے تو جنتہ کا دل ٹوٹتا ہے اور موقع پر آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیتی لوگ تنتر میں مالک تو جنتہ ہے وہ جواب دے گی آپ کو بھیجو 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 اچھی بات ہے اپنی پارٹی کا وستار کریں سب کو بنائیں کہا کس کو بنا رہے ہیں ان کی پارٹی کا بھیجو سا ہے دیکھیں جب ہم کہہ رہے تھے تو آپ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے تھے یہ پورے دیس میں یہ دھندہ کر رہے ہیں دو ہزار چودہ سے واسنگ پاوڈر جب سے آیا ہے موڈی واسنگ پاوڈر اس کا کام یہ ہی ہے اب یہ دلی میں دکھت یہ یہ کوئی داگ دار ہی نہیں ہے یہ کسی پہ کوئی ماملہ ہی نہیں ہے جھونٹے ماملے لگا کر جن لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دب جا رہے ہیں یہاں کوئی دب بھی نہیں رہا ان سے تو اس لیے دلی میں ان کا پریوک فیل ہو گیا اور اس ہر انہوں نے ہمارے سکھا منتری کو جیل میں ڈال دیا ہمارے سواست منتری کو جیل میں ڈال دیا بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی ان کے نیتا ان کو اپنے گریبان میں جھاک کر پہلے دیکھنا چاہیے ڈیبلپمنٹ کے کام ہماری سرکار کی پرات مکتہ میں ہے سکھ پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ سڑک پہ جتنا بھی ہم کو کام کرنا ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی پرات مکتہ وں چھٹکیوں میں سارے پاپ دھلے موڈی واسنگ پاوڈر اس لیے بھاج پائیوں کو اب کم سے کم بھرستہ چار کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے ان کو سارے لوگوں کی فوٹو اپنے گلے میں ٹانگ کر ٹہلنا چاہیے پورف سے لے پسچن تک اتر سے لے دکچن تک میں بتا دیا سارے نام ان کی سب کی فوٹو اپنے گھر میں لگاؤ بھاج پائیوں ایک ایک کارکرطہ اپنے گھر میں لگا کے ان کو روز مالا پہنائے کرے یہ سارے تمہارے لئے آدھرنی ہے ید رب پا ہو ہمن تو سرما ہو عجید پوار ان کو مالا پہناؤ زیادہ باتیں مت کرو اب تم پورے دیس کے سامنے بے نکاب ہو چکے بھگواند مان جی کا بیان میں نے سنا انہوں نے بھی کہا سبھی سمودائے سبھی ورگوں سے بات چیت کرنی چاہیے یہی تو آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے سبھی ورگوں سبھی سمودائوں سے UCC 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 अरے भईया यह UCC UCC नहीं है यह टमाटर के महंगे दाम से ध्यान अटाना है मनी पुर में हो रही हिंसा से ध्यान अटाना है 18 करोन नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना हटाना है इसलिए यह फालतू की बाते कर रहे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ अभी मैंने भग्मंद बान जी को भी सुना आनन मेरे जैक में सिख्खों की अपनी परंपरा है उनके सिख्ख उनके इसी पर्कार से बहुत धर्म के लोगों की अपने कुछ कानून है इसी परकार से करोणो आदिवाशियों के अपने रीती रिवाज और जमीन से संबन्धित कानून है भारती जनता پارٹی کی رازدھانی ناکپور ہے اور وہ ناکپور کے پرموخ کہہ چکے ہیں اس دیش میں دلیتوں پچھنوں اور آدیواسیوں کا آرکھن ختم ہونا چاہیے تو یہ یو سی سی نہیں ہے یہ دیش کے آدیواسیوں دلیتوں اور پچھنوں کا آرکھن ختم کرنے کی شروعات ہے کل کو آپ ایک دیش ایک قانون کے نام پہ کہیں گے آرکھن ختم سب سمان ارے بھائی جو لوگ اس دیش کے اندر ساماجی کارتھیک روپ سے پچھ رہے ہیں ان کو آرکھن کی بیوستہ اس دیش میں اب کیا کرو گے آدیواسیوں کی جمین سے سمبندید بہت سارے کانون ہیں تین سو اکتر میں نارثیسٹ کے اندر اپنے کانون ہیں تو اب کیا کرو گے ان سے باتچیت کیا آپ نے آپ کا خود کا ڈل ڈی پی پی جس کے سمرتھر میں آپ سرکار میں ہے ناغہ لینڈ کے اندر بیٹھے ہیں پانچ منتری ہیں بی جے پی کے استیفادیا انہوں نے میگھالے میں ان کے منتری بیٹھے ہوئے بی جے پی کے سنگمہ نے بیروت کر دیا یو سی سی کا استیفادیا بھی جب کے منتریوں نے میجورم کی سرکار نے بیروت کر دیا تو اس لیے کوئی تیاری نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے خالی دن رات چلاتے ہیں کہتے ہیں گوہ کا یو سی سی لاغو کرنا ہے گوہ کا ارے بھائیہ گوہ کا یو سی سی پڑھا ہے آپ نے گوہ کے یو سی سی میں لکھا ہے ایک ہندو محلہ کو اگر بیٹا نہیں ہوتا تو پتی کو دوسری شادی کرنے کا ادھکار ہے بھاج پائیوں کے من میں اس لیے لڈو پھوٹ رہا ہے کہہ رہے ہیں دوسری شادی کریں گے بتائیے آپ اگر ایسا قانون پاس کرو گے پارلیمنٹ کے اندار تو تمہاری پتنیاں بیلن لے کے دوڑا لیں گی بھاج پائیوں ایسے ایسے چکر میں مت پڑھا دوسری شادی کے نام پہ لڈو پھوٹ رہا ہے تمہارے من میں کہہ رہے ہیں گوہ کی طرح ہم بھی دوسری شادی کریں گے واہ بھائی واہ گجب کا کھیل ہے اور ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کا ایکٹ ہے میں اس دیش کے کرونوں ہندو بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے ایکٹ میں انکم ٹیکس کے اندر رہت ملتی ہے صرف ہندو پریباروں کو وہ سکھ اور عیسائی اور مسلم پریباروں کو نہیں ملتی ہے تو ہمارے جو وہ ادھکار ہیں ہندووں کے اس کا کیا کروگے تو بس کچھ نہیں ایک سرہ چھوڑ دیا بس چلو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سب چال باجیاں موڈی جی کی پورا دیش سمجھ رہا ہے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے نہیں کھالی کرانا ہے جھگڑے لڑائی مانیپور کے ہنسا پہ بولنا نہیں ہے میٹروں میں گھومنا ہے امریکہ کی سیر کرنا ہے اس سے یادہ کچھ آتا نہیں ہے آپ لوگوں کو تو یہ بھارتی جھگڑا پارٹی ہے اس سے ساؤدھان رہیے سب لوگ پورے دیش میں جھگڑا کرانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا جھگڑا جات کا گیر جات سے جھگڑا مراتھا کا گیر مراتھا سے جھگڑا کسان کا پولیس کے جوان سے جھگڑا پہلوان کا پولیس کے جوان سے جھگڑا یہ بھارتی جھگڑا پارٹی ہے اس سے ساؤدھان ہو جائیے اور میں نے آپ کو بتایا چناؤوی موقع ہے بمپر آفر آیا ہے جتنے بھی پاپ دھلوانے ہیں موڈی واسنگ پاوڈر موجود ہے دنوال